الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رمضان المبارک میں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے بعض لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی سوالات کرتے ہیں کہ کیا ان سے بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے مثلاً سرما لگا لینا یا نید کی حالت میں احترام ہو جانا یا اسی طرح کوئی اور چھوٹا سا معاملہ اگر کسی سے ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے حقیقت میں روزہ جو ہے وہ صرف چار چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی سے کسی کام ہو جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ چار چیزیں اگر ان میں سے کئی آدمی کسی ایک کام کو بھی انجام دے لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے اسے بھوک محسوس ہو رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ناسیہ فآکلا و شاریبہ جب کوئی آدمی بھول جائے اور بھول کر وہ کھا پی لے تو فل یتیمہ سومہو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اس لیے کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے اس نے بھول کر اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کھلایا اور پھلایا ہے اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تو اس کا معنی یہ کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پر کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے وہ اپنے گلے میں کوئی چیز مارتا ہے کوئی مسواق وغیرہ یا کوئی اور چیز یا اس کا گلے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقَاعَ فَلْيَقْدِ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اسے اس روزہ کی قضاء دینی چاہیے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تیسری چیز جس سے کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ وہ خواتین جن کے ایام مقصوص ایام مقصوصہ شروع ہو جاتے ہیں مثلاً کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ روزے کے دوران ہی اس کے جو ہے وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ایام شروع ہونے سے ہی اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اس حوالے سے ایک غلطی ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایک غلط سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اگر ہمارے جو مقصوص ایام ہیں وہ زہر سے پہلے اگر شروع ہو جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر زہر کے بعد ایام شروع ہوں تو پھر وہ اس عورت کو روزہ پورا کرنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے اس طرح کی تقسیم ہمیں احادیث میں نہیں ملتی وہ کوئی بھی لمحہ ہو کسی بھی وقت جو ہے وہ اس خاتون کے ایام مقصوصہ جب بھی شروع ہوں گے اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ افتاری سے پانچ منٹ دو چار منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو حیض کا آ جانا ایام مقصوصہ کا شروع ہو جانا اس سے روزہ خود با خود ٹوٹ جاتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی روزے سے ہے اور انہیں روزے کے دوران ہی وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو یہ چوتھی چیز اس کے روزے کو توڑ دینے والی ہے اس آدمی کا روزہ جو ہے اپنی بیوی سے ملنے کی وجہ سے مباشرت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر وہ آدمی ویسے ہی اپنی بیوی سے بغل گیر ہوتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کے ساتھ بغل گیر ہو لیا کرتے تھے اور ساتھ میں عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وضاحت بھی کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے جذبات پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے تو اس بات میں سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ اگر تم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر تم اپنی بیویوں سے بغل بیر بھی نہ ہوا کرو تو اگر کئی آدمی اگر اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے اور وہ ہم بستری کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے اب یہ جو پہلی دو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا لے اور یہاں پھر کوئی آدمی جان بوجھ کر کیا کرے تو یہ دونوں آدمی ان کے اوپر اس روزے کی قضاء ہے انہیں اس روزے کی قضاء جہاں وہ ادا کرنی ہے یعنی روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے جو آدمی جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے ابھی افتاری کا وقت نہیں ہوا اور پہلے ہی وہ کھانا پینے شروع کر دیتا ہے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس کو اونتھے مو لٹا دیا جائے گا اس کو الٹا کر کے جو ہے وہ لٹکایا جائے گا اور اس کے جو باشے ہیں اس کو چیر دیا جائے گا اور اس کے مو سے خون کے پھوارے پھوٹ رہے ہوں گے وجہ کیا ہے کہ اس آدمی نے روزہ رکھا تھا لیکن پھر اس نے دن کے کسی بھی حصے پر یا افتاری سے تھوڑی دیر پہلے اس کو بھوک نے پیاس نے ستایا اور اس نے اپنے روزہ کو توڑ دیا تو اس جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے بارے میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے صرف قضاء ہے کہ آدمی اس روزہ کے بدلے میں روزہ رکھے لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس کی بڑی سخت وعید ہے کہ کوئی آدمی بلا وجہ جو ہے وہ اپنے روزہ کو توڑ دے اور اسی طرح جس نے جان بوجھ کر کیا کی ہے تو وہ بھی اپنے اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھے گا اور اگر وہ خاتون جو ہے جس کے ایام مقصوصہ جہاں وہ شروع ہوئے ہیں اس عورت نے بھی جتنے اس کے روزے رہ جائیں گے وہ روزے اس نے بعد میں پورے کرنے ہیں اس گنتی کو اس نے پورا کرنا ہے تو یہ عورت جو ہے یہ جتنے اس کے روزے رہے ہیں وہ ان روزوں کو بعد میں رکھے گی لیکن اس حوالے سے ایک ہمارے ہاں بڑی غلط سوچ پائی جاتی ہے بعد خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے جو ایک ہمارے روزے رہ گئے تھے وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنے ہیں اور اگر نہ رکھ سکی تو یہ روزے معاف ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خاتون اس کو روزے فوراں رکھ لینے چاہیے جیسے وہ رمضان کا مہینہ ختم ہو اور اس کے وہ ایام ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پاکی کی حالت میں اس کے وہ روزے اس کو پورے کر لینے چاہیے ہاں اس میں رخصت ہے کہ وہ عورت اگلے رمضان تک جیسے اس کو وقت ملے جیسے جیسے وہ آسان سمجھے وہ اگلے رمضان تک روزے رکھ سکتی ہے لیکن اگر اگلا رمضان بھی آ جائے اور ابھی اس کے روزے جو رہ چکے تھے وہ نہیں رکھ پائی کسی بھی وجہ سے اور اس کے وہ روزے ابھی باقی رہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے وہ روزے اسے معاف ہو جائیں گے بلکہ اگلا جو رمضان آیا ہے اس کے بعد وہ روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں یعنی اس بات کوئی سطح سمجھیں کہ ایک آدمی کی نماز رہ جائے اب اس کی زہر کی نماز اگر رہ گئی ہے اور اس نے وہ نہیں ادا کی اور آگے اثر کا جو وقت وہ آ چکا ہے تو اثر کا وقت آنے سے اس کی وہ نماز ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس نے اثر کی وقت شروع ہونے کے بعد بھی اپنی زہر کی نماز کو ادا کرنا ہے تو اسی طرح یہ خاتون جس کے روزے رہ گئے ہیں اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے روزے جلدی پورے کر لے اگر اگلے رمضان تک وہ کسی وجہ سے پورے نہ کر سکے تو اسے اگلے رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان روزوں کو پورا کرنا ہے وہ آدمی کے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کر کے اپنے روزے کو توڑا اپنے روزے کو ختم کیا روزے کو ضائع کیا اس آدمی کے اوپر اس روزے کے بدلے میں کفارہ ہے وہ اس اپنے روزے کا کفارہ ادا کرے گا اس روزے کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر وہ ایک غلام کو ازاد کرے گا چونکہ یہ غلام کو ازاد کرنا ایسی صورتیں ہمارے ہاں آج کل موجود نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے تو پھر جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کفارے کے طور پر تین چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے دوسری جو دو چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا تو پہلے نمبر پر غلام ازاد کرنا اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی غلام ازاد کرنے کی صورت موجود نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ آدمی دو مہینے کے روزے اس روزے کے کفارے میں رکھے گا اور یہ جو دو مہینے کے روزے ہیں ان میں بالکل تسلسل ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی پانچ روزے رکھ لے اور پھر جوہا چھوڑ دے پھر اس کے بعد دس روزے رکھ لے پھر چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے رکھتا رہے نہیں بلکہ اس آدمی سے جو ایک گناہ کا ارتکاب ہوا ہے کہ اس نے اس روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہے تو اس پر جو دو مہینے روزے رکھنے کا کفارہ ہے شریعت نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ شہرین متتابعین وہ تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے ان میں کوئی درمیان میں جہا وہ وقفہ نہیں ہوگا تو یہ دوسرے نمبر پر اس روزے کا کفارہ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اپنی بیوی سے ہمبستری کر کے اپنے روزے کو توڑ لیتا ہے اور تیسرے نمبر پر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کفارہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو مہینے کے روزے بھی تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ساٹھ مسکین جس طرح کے ساٹھ روزے اس نے رکھنے تھے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے تو جو ساٹھ بنتے ہیں تو اگر وہ مسلسل دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اس کا یہ کفارہ ہوگا اس اپنے روزے کا اب اس حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ضروری ہے بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پانچ لوگوں کو یا دس لوگوں کو ساٹھ مسکینوں کے کھانے کی جو قیمت ہے یا جو کھانا ہے وہ ان کو دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی کفارہ پورا ہو جائے گا بلکہ ایسی بات نہیں ہے شریعت کے اندر ساٹھ جو مساکین ہیں ان کا ذکر ہوا ہے تو ہمیں اس ساٹھ کی گینتی کو پورا کرنا چاہیے اور ہمارے آج کے اس دور کے اندر ساٹھ مسکین تلاش کرنا اور انہیں ڈھونڈنا یہ کوئی مشکل معاملہ بھی نہیں ہے بڑی کسرت کے ساتھ ہماری ہاں جا وہ غربت ہے اور بڑے مساکین جا وہ موجود ہیں تو لہذا اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہی ہے کہ ساٹھ مساکین انہیں جا وہ کھانا کھلایا جائے ہاں البتہ اتنی کنجیش اس میں شریعت ہمیں دیتی ہے کہ اگر ایک موقع پر ساٹھ مساکین وہ نہیں ملتے مطلب دس مساکین ایک موقع پر ملتے ہیں تو آپ ان دس مساکین کو کھانا کھلا دیں اس کے بعد جو ہے باقی جو پچاس رہ جائیں گے ان پچاس میں سے جتنے بعد میں ملیں پھر انہیں کھانا کھلا دیں تو یہ اس طرح جو ساٹھ مساکین ہیں یہ پورے کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور اسی طرح اس حوالے سے یہ بھی ہمیں اپنے بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کھانا بھی معمول کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں عرف میں ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اچھے یعنی اچھی طرح وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم شاپنوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا دور ڈال کر اور ساٹھ مساکینوں میں ساٹھ لوگوں میں تقسیم کر دیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنا وہ کھانے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جسے خواہ کر کسی آدمی کا پیٹ جو ہے وہ اچھی طرح بھر سکے وہ اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ وہ چند امور ہیں جن سے روضہ ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام کسی آدمی سے انجام کی دے لیتا ہے تو اس سے اس کے روضے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ تبارکتالہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے تبارکتالہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے